ہاتھ رس کانٹ کو چھبیس دن ہو گئے پہلے زلے کی پولیس پھر یوپی پولیس کی تیز ترار ایس آئی ٹی اور اب سی بی آئی معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن کئی سوال ایسے ہیں جن کے جواب اب ہی ملنے باقی ہیں ہائی کورٹ بھی معاملے میں دخل دے چکا ہے سومبار کو ہائی کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے پورے دیش کے نظر اس پر ہے کہ اس رہ سمیں معاملے میں آخر سچ کیا ہے اب تک اس سوال کا جواب سامنے آنا باقی ہے کہ پیڑیتا کو بربر طریقے سے مارنے والا کون تھا اور پیڑیتا کو انصاف کیسے ملے گا اب تک معاملے کی جانچ ایس آئی ٹی کر رہی تھی چودہ ستمبر کا سچ جانے کے لیے جو ایس آئی ٹی مشقت کرتی رہی اس کے نشانے پر تھے پورے چالیس لوگ جی ہاں گاؤں کے چالیس لوگوں سے سوال کیے گئے یا کیے جانے ہیں اس سوی کھڑے انترکاری بے نکاب ہوں گے اور بے نکاب ہونے کے علاوہ کاروائی بھی سکتی کے ساتھ ایسے طتوں کے ساتھ ہم لوگ کریں گے جو لوگ سماج کے ماحول کو خراب کر کے سماج میں جاتی بدویس پیدا کر کے عراجکتہ پیدا کر کے بس بمن کر کے بکاس کو ورد کرنا چاہتے ہیں اس دن کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں سے لے کر آس پاس کے کھیت والے بھی ان چالیس لوگوں میں شمار ہیں آروپی اور پیڑیتہ کے گھر والے تو ان میں ہیں ہی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ہیں وہ سوال جن کا جواب ابھی ملنا باقی ہے چودہ ستمبر کو کھیت میں لڑکی کو کس نے مارا لڑکی نے پہلے دن والے بیان میں بلاتکار کی بات کیوں نہیں کی لڑکی نے آخری بیان میں بلاتکار کی بات کی لیکن میڈیکل ریپورٹ اُلٹی کیوں ہے 39 ستمبر کو اس کی موت کے بعد آنن فانن میں رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کیوں جلا دی گئی کیا کسی سچ کو چھپایا جا رہا ہے سب سے زیادہ پیچیدگی اس آدھی رات کے انتیم سنسکار کی وجہ سے ہی آئی یہ باڈی جل رہی ہے اور پولیس فورس فولی اس وقت پہ قریب تین بجرہ ہے رات کا اور پولیس فورس فولی بینا کسی پاریوار کے سدسے کی پریزنس کے بینا یہاں پہ باڈی کو لے کر آئی اور باڈی کو جلا دیا جس سچ کی تلاش میں ایس آئی ٹی جوٹی تھی اب اسی کی تلاش سی بی آئی کرے گی ایس آئی ٹی کی اب تک کی پارتال سے ظاہر طور پر سی بی آئی کو مدد بھی ملے گی لیکن ایک بڑا پینچ یہ بھی ہے کہ پیڑیتا کے پریوار کو سی بی آئی جانچ پر ہی بھروسہ نہیں ہے اب سی بی آئی کو چشم دیدوں سے لے کر فورنسک جانچ جیسے ثبوتوں کے آدھار پر سچ تک پہنچنا ہوگا کام آسان نہیں ہے لیکن دیش کی سب سے پیشور جانچ ایجنسی تہہ تک پہنچے گی اس کا یقین کیا جا سکتا ہے لکھنوں سے ابھی شیک اور شیویندر شریف واسطو کے ساتھ جیتندر بہادر سنگھ ہاتھ رس آج تک